زکاة اسلام کا بلیہ دیوکن ہے رب حضرت جلال نے قرآن مجید کے بتیس مقامات پر تھرٹی ٹو مقامات پر زکاة اور نماز کا اکٹھا حکم دیا ہے پارہ نمبر ایک سورة البقرہ میں آیت نمبر تنتاریس میں اللہ بھالا ارشاد فرماتا ہے وَاقِعُ السَّلَاةَ وَطَعُتُ الزَّقَاطَ وَرَقَعُونَ عَرْبَاتِ وَئِن نماز قائم رکھو اور زکاة دے اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنے قرآن مجید کے اس آیت سے تین چیزیں واضح ہوتی ہیں نمبر ایک نماز کو قائم کرنا نمبر دو زکاة کو ادا کرنا اور نمبر دین نماز کو باجمات پڑھنا رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ تو یہاں سے باجمات نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے زکاة کی اہمیت کتنی ہے اس پر دو فرامینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماد کیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کا پل زکاة ہے اسلام کا جو پل ہے وہ زکاة ہے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار عبادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے اکٹھا بیان کیا ہے اگر کوئی تین کرے ایک نہ کرے تو وہ چاروں کی چاروں بھی رہ جاتی ہیں ایک جب بنتا چھوڑ دے تو پہنے والی جو تین ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں ضائع نمبر ایک نماز نمبر دو زکاة نمبر تین روزہ نمبر چار حاج اب بنتا روزہ رکھے اور نماز نہ پڑے ٹھیک ہے نا تو یہ صورت حال ہے اب کوئی حج بھی کرے نماز بھی پڑے روزہ بھی رکھے تو تین عبادتیں اس کی ہو گئیں حج بھی ہو گیا روزہ بھی ہو گیا اور اس کے بعد نماز بھی ہو گئیں تو چوتھی رہ کونسی گئی ہے زکاة کی اب ایک کے رہنے کی وجہ سے حالانکہ باقی تینوں فرض اس بندے نے پورے کیے ہیں لیکن سید عالم نوری مجسم شفیع موسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک جب چھوٹ گیا تو جو کہ ان چاروں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ بڑا مضبوط ہے تو جب ایک رہ گیا تو باقی تینوں کا بھی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا اب یہ بات بڑی سوچ لے کی کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ایک کے رہ جانے کی وجہ سے باقی تینوں کا فائدہ نہیں ہوگا یہ لفظ آپ ذرا یاد رکھیں کہ زکاة نہیں ادا کی تو نماز پائدہ نہیں دے گی زکاة ادا نہیں کی روزہ پائدہ نہیں دے گا زکاة ادا نہیں کی حج فائدہ نہیں دے گا تو یہ چیز بڑی کامل توجہ ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو یہ ایک ہی فرمان مصطفیٰ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے کی زندگی کے قبلے کو درست کرنے کے لیے کافی ہے یہاں پر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ زکاة سے مراد شریعت کے مقرر کردہ مال کے ایک حصے کو اللہ پاک کے لیے کسی مسلمان فقیر جو مستحق ہو اس کو دینا ہے یہ زکاة کا لغوی معنی ہے سورة توبہ کی آیت نمبر چونتیس اور سورة توبہ کی آیت نمبر پینتیس ترجمہ سنیں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو مال اپنا جوڑ کر رکھتے ہیں جو مال اپنا جوڑ کر رکھتے ہیں پھر آگے اللہ تعالی نے وضاحت فرما دی سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دو دردناک عذاب کی جس دن اس مال کو گرم کر کے اور جہنم کی آگ کی لپیت میں اس مال کو دے کر اس بندے کی پہشانی کو دارا جائے گا یعنی جو مال ہے بندے کا جس کی وہ پوری زدگی زکاة نہیں دیتا رہا اب کچھ لوگ مزاق بھی اڑاتے ہیں وہ مزاق بھلا کیسے اڑاتے ہیں کل ہم دو دن دوست ادھر میرے پاس کمرے میں ہی بیٹھے تھے تو ہمارے موزہ بخشو کے ایک بندے کی بات ہو رہی تھی اب میں نے چونکہ نام تو نہیں لینا تھا لیکن میں صرف مسئلہ بیان کر رہا ہوں اور وہ لوگ ادھر موجود بھی ہیں ہاں ان میں سے ایک بندہ موجود ہے جو ادھر ہم لوگ سے کٹھے بیٹھے تھے کہ تیرہ لاکھ اور کچھ روپے غالباً اگر میں نہیں بھول رہا تو تیرہ لاکھ پجتر ہزار روپے صرف اس بندے کی زکاة بنتی تھی تیرہ لاکھ پجتر ہزار روپے صرف اس بندے کی زکاة بنتی تھی اور نہ دنیا نہ چیرے سے محسوس ہوتا کہ ایسی صورتحان بھی ہو سکتی تو جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ اگر تم شریعت کے طریقے کے مطابق نہ اپنے اوپر خرچکا رہے ہو نہ اللہ کا حصہ نکال رہے ہو تو کل جب تم دنیا سے چلے جاؤں گے تو یہ سارے مال کا کیا بنے گا تو آگے سے اس بندے کا جواب تھا جس کا نصیب ہوگا وہ لے جائے گا آپ مجھے بتائیں ایمان سے مزاق کا کوئی اور مانا ہوتا ہے مزاق کی کوئی اور شکل ہوتی ہے یہ مزاق نہیں کیا اس نے کہ جس کا نصیب ہوگا وہ لے جائے گا یعنی جس کا نصیب ہوگا وہ لے جائے گا اللہ کو نہیں دینا اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے اس کی زکاة نکال کے اپنے جسم کے اوپر خرچ نہیں کرنا اپنے جسم سے اپنے کھانے پینے سے اپنی زندگی کے لائف سٹائن سے یہ محسوس نہیں کروانا کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنی نیمتوں سے مانا مانا کیا ہوا ہے رب زلجران نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کروٹے پیٹ کمر اور پیشانی اور رخصار ان کو دعا جائے گا اس بندے کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے آیت نمبر چونتیس اور آیت نمبر پینتیس یہاں پہ اس بات کو بھی ذیب میں رکھیں زکاة نہ دینا حرام اور جہنم میں لے جانے ملاقات ہے لیکن یہ موضوع کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں آج پہلی ملکبہ بیان کرنا ہوں یہ ہر بندے کو پتا ہے کہ ذکاة فرض ہے ہر بندے کو پتا ہے اس کا عذاب اتنا ہر بندے کو پتا ہے کہ مقسام کتنا ہے ہر بندے کو اس چیز کا علم ہے کہ ہمارے اوپر عشر کی فرضیت ذکاة کی فرضیت نماز کی فرضیت حج کی فرضیت یہ ہے یہ ہر بندے کو علم ہے اب 80% لوگ روزہ نہیں رکھتے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو روزے کے فرض ہونے کا علم نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی بندے کو کوئی بھول ہے کہ روزہ فرض ہے یا نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری لڑیاں سپید ہو جاتی ہیں ہماری کمریں جھک جاتی ہیں لیکن پھر بھی ایک بات بھی ہمارے عقل کے بھیجے کے اندر میں بیٹھتی تو بس یہ دعا کریں اللہ تعالی عمل کی توفیق اتا فرمائیں جب خوف خدا گر میں پیدا ہو جائے گا جب حشیتِ الٰہی پیدا ہو جائے گی تو پھر یہ کنجوسیاں ہتم ہو جائے گی اور اللہ تعالی کے راستے میں دینا آسان ہو جائے گا یہاں پر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں چند باتیں کر کے میں آج کی بات کو مقبل کر رہا ہوں کنجوس بندہ کبھی بھی زکاة نہیں دے سکتا جو سب سے بڑی رکابت ہے اللہ کے خوف کے بعد وہ انسان کی فطرت میں اور انسان کے دماغ میں کنجوسی کا کیڑا ہے جس بندے کے دل میں کنجوسی کا کیڑا ہے وہ بندہ کبھی بھی کسی کو ایک روپیہ نہیں دے سکتا جس بندے نے یہ اب یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کنجوسی دو قسم کی ہوتی ہے کنجوسی کتنی قسم کی ہوتی ہے تھوڑی بہتی ہوں ہاں کرو تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ سوئے ہوئے لیں گے کنجوسی کتنی قسم کی ایک وہ کنجوسی ہے کہ جو دوسروں کے لیے بندہ کرتا ہے اپنی ذات کے لیے ٹھیک ہے اپنی چیز خریدنی ہو تو ٹھیک ہے اپنے بچوں کا انتظام کرنا ہو تو ٹھیک ہے اپنی بیوی کے لیے اپنے ابا جی کے لیے اپنے گھروانوں کے لیے خرچہ کرنا ہو تو بندے کی طبیعت ٹھیک ہے لیکن لوگوں کے لیے کجوس ہے ایک یہ کجوس ہوتا ہے یعنی اپنا گھر بنایا بڑا اچھا بنایا اللہ کا بنایا تو بس ٹھیک مگرو لائیا ایک یہ کجوس ہے اور دوسرا کجوس ایسا ہوتا ہے کہ اپنے لیے بھی کجوس ہے اپنے بچوں کے لیے بھی کجوس ہے اور غیروں کے لیے بھی کجوس ہے تو آپ کو ہاں جیسے چچا شبت کہہ رہا ہے کہ وہ بخیل ہوتا ہے یعنی یہ بخل ہے اب آپ بتائیں ان دولوں قسموں میں سے بڑا کون ہے بڑا وہ ہے جو دولوں کے لیے بخل کر رہا ہے اپنی ذات کے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی اپنے گھروں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے اس کا ماشاءاللہ مرتبہ بڑا ہے اور وہ جو دوسرا ہے کہ اپنے لیے ٹھیک ہے غیروں کے لیے کجوس ہے اس کا مرتبہ تھوڑا سا کم ہے تو یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخل کی کنجوسی کی مضمت خرمائی ہے اور فضول خرچی کی بھی مضمت خرمائی ہے ان دولوں کے بیچ میں ایک رستہ ہے جس کا آقا کریم نے زبانِ رسالت سے اعلان کیا ہے اور وہ ہے میانہ ربی کا وہ کس کا ہے میانہ ربی کا کہ جہاں پر لگانا ضروری ہے وہاں پر دل کھول کے لگایا جائے اور جہاں پر فضول خرچی ہے وہاں پر اپنے آپ کو سمیتا جائے ٹھیک ہے تو سنگیدی آدم نورِ مجسم شفیقِ موظم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے چند خرامین دو تین کافی ہیں وہ آپ سنیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بات کو مکمل کرتے تو یاد رکھو یہ معاملہ اتنا آسان ہے کوئی نہیں باقی اگر پھر بھی کوئی نہ سوچے تو مرضی یا کسی کی کون کسی کو کوئی مجبور کنجوس آدمی بہت والا آدمی وہ تو کبھی زکاة دے نہیں سکتا جگرے والا جس کے دل میں اور یہ جگرہ کیسے پیدا ہوتا ہے جب خوفِ خدا ہوتا ہے کہ یاد اچھا یاد مجھے ایک بات بتاؤ سو روپے کے ایزی لوڈ پہ حکومت والے پچیس روپے رکھتے ہیں کوئی نہیں ہم وہ قوم ہیں ایک سو روپے کے پیچھے پچیس روپے گورنمنٹ کو دینا برداشت کر لیتی ہیں یا موبائل کمپنی کو دینا برداشت کر لیتی ہیں ہم ایک سو روپے کے پیچھے دو اشاریہ پانچ اٹھائی روپے زکاة کی مادمے اللہ کو دینا پسند نہیں کرتے ہیں بات سمجھے ہو کوئی نہیں سمجھے ہو سو روپے کے پیچھے پٹوٹی کتنی ہوتی ہے بلکہ آبت وہ پچیس سے زیادہ ہوتی ہے پچیس روپے وہ پٹوٹی ایک سو روپے کے بیلس کروانے پہ انسان برداشت کرتا ہے اور پتہ نہیں سال میں کہیں نرتبہ کرتا ہے لیکن ایک سال کے گزر جانے کے بعد ایک سو روپے کے پیچھے اللہ وقتہ ہوتا شریف کو اٹھائی روپے دینا بندے کے لیے موت ہے سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے یہ مثال کافی ہے تو جو کجوس ہوگا وہ تو کبھی نہیں دے گا لہٰذا میرے پیارے اسلامی بھائیوں زکاة نہ دینا مال کو حقیقت میں برباد کرنا ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ بڑا کچھ اکٹھا کر رہا ہوں حالانکہ برباد کرنا ہے زکاة کا مال جس میں ایسی صورتحال ہو کے انسان کہے کہ دل نہیں کرتا کبھی ایسا کیا نہیں ہے تو وہ بندہ یہ جملے بول کے تکوفر تک پہنچ جاتا ہے یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ جی ہماری ہمارے اندر ریواج نہیں ہے کبھی دیا نہیں ہے کبھی کسی نے اتنا کہا نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ ایسے جملے بولنا کہ سمجھانے والا کہہ رہا ہو کہ فرض ہے سمجھانے والا کہہ رہا ہو کہ حکم قرآن حکم خدا ہے حکم مصطفیٰ ہے اور بندہ کہے کہ ہمارے گھر کے اندر ریواج نہیں ہے اور ہم نے کبھی دی نہیں ہے بجائے اس کے کہ جو کبھی دی نہیں ہی اس پہ توبہ کی جائے اور شرمتہ ہو کے رب کی دربار میں معافی مانگی جائے اور آئیتہ کے لیے اس کو دینے کا پروگرام بنایا جائے الٹا کہتے ہیں کہ وہ کبھی ہم نے دی نہیں ہے ریواج نہیں ہے ذہن نہیں ہے تو یہ باتتے بندے کو ہدے کو فرطک لے کے جاتی ہیں بھر جائے موسیقی